اس وقت بڑی خبر آپ کو بتا دیں خبر جمہو کشمیر کے انانتناک جلے سے جہاں ایک بار پھر سے آتنکیوں نے گیر کشمیریوں کو نشانہ بنایا ہے انانتناک کے راک مومن علاقے میں آتنک وادیوں نے دو باہری مزدوروں کو گولی مار کر گھائل کر دیا جمہو کشمیر پولس مطابق دونوں گھائلوں کو اسپتال میں بھرتی کرایا گیا ہے جہاں ان کی حالت نازل پڑی گئی ادھر حملہ وروں کی تلاش کے لیے علاقے کی گھرابندی کی جارہی ہے آپ کو یہ بتا دیں اس مہینے کی شروعات میں بھی انانتناک کے بندیال گام میں پرائیویٹ اسکول میں کام کر رہے دو باہری مزدوروں پر آتنک وادیوں نے گولیاں چلائی تھی اور ایک بار پھر سے یہی گھٹنا دوہرائی گئی ہے سائل سوہل ہمارے سیورگیاں ہمارے ساتھ میں اس وقت جڑے ہوئے ہیں سیدھا انہوں کو رکھ کریں گے سائل کیا خبر ہے آپ کے پاس ابھی تک کیا اپڈیٹ ہے اس ماملے میں سائل کا روک کریں گے لیکن یہ بڑی خبر ہے جہاں پر اندن تاک میں دو پرواسی مزدوروں پر آتنکی حملہ ہوا ہے اسی مہینے میں اسی طریقے کا حملہ جو تھا وہ سکول کے باہر کیا گیا تھا سوال اس بات کو لے کریں کہ آخری ادنا حملوں کو کیسے روکا جائے گا کہ پرواسیوں کو نشانہ بناتے ہوئے اپنے منصوبوں کو آتنکی ساف کر دیتے ہیں اور ہیمانشو ایک بار پھر سے یہ گھٹنا حالانکہ پولس پرشاہ سے نہیں علاقے میں سرچ آپریشن تیس کر دیا ہے اور یہی وہ ٹارگیٹ کلنگ کا نام دیا گیا تھا جس میں چنا جاتا تھا ان لوگوں کو جو کشمیر کے نہیں ہیں جو باہر سے آئے ہیں اور دو وقت کی روٹی کے لیے یہاں پر اپنا جیون یاپن کر رہے ہیں وہ لوگ جو کشمیر میں مزدوری کرتے ہیں یا پھر کشمیر میں کچھ بھی وہ کوشش کر رہے ہیں جیون یاپن کرنے کی ان لوگوں کو یہاں پر ٹارگیٹ کیا جارہا ہے سائل سوہل ہمارے ساتھ میں اس وقت جڑ چکے ہیں سوہل کیا خبر ہے آپ کے پاس ابھی تک کیا اپڈیٹ ہے اس پورے ماملے میں دیکھیں کل دیر شام کی یہ گھڑنا ہے جہاں پہ دو پرواسی مزدوروں کو پھر ایک بار ٹی آرپ آتنگ کی سنگٹھن نے اپنا نشانہ بنایا ان کے کافی نزدیک جا کر جو آتنگواتی ہیں انہوں نے گولیاں چلائی جسے کمبیر روپ سے وہ گائل ہو گئے پہلے انہیں سب ڈسٹرک ہاسپٹل بجویارہ لائے گیا اس کے بعد انہیں گورنمنٹ میڈیکل کالیج اناندناگ میں بہتر علاج کے لیے بیج دیا گیا ہے ایک کی کنڈیشن ابھی بھی جو ہے وہ کرٹیکل بتائی جا رہی ہے اور اس پورے ماملے پہ سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے جموکشن پریس کا کہنا ہے کہ انہوں نے علاقے کو گیر رکھا ہے اور جو آتنگواتی ہے جنہوں نے یعنی پرواسی مزدوروں کو اپنا نشانہ بنایا ان کی تلاش فیلال جاری ہے یہ دو مزدور جو ہے یوپی کے رہنے والے بتائے جا رہے ہیں جو وہاں پہ نیجی کام کرنے کے لیے آئے تھے لگ پر ساتھ سے آٹھ مہینے یہاں پہ ابھی سے یہاں پہ رہ رہے تھے ٹی آر اف جو آتنگی سنگٹھن نے انہوں نے اس حملے کی جو ہے رسپونسبلٹی لی ہے اور کہا ہے کہ دونوں جو یوپی کے ریزڈنس ہیں وہ یہاں پہ سیٹل ہونے کے لیے آئے تھے اس کارن انہوں نے جو ہے اٹیک کیا گیا سوال یہ کہ سلسلہ آخر کب ختم ہوگا کیونکہ ہر بار کاروائی کے بات کی جاتی ہے سوال ہی کاروائی کے بات کی جو ہے